ممبئی پولیس نے ایک ایسے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے جو میجک پین کے ذریعے لوگوں کو لاکھوں کا چونہ لگاتا تھا آپ کہیں گے یہ میجک پین کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں ہماری خاص ریپور آپ جو خوبصورت کلم دیکھ رہے ہیں یہ دراصل بہت شاترانہ طریقے سے استعمال ہوتی ہے اور لاکھوں کا چونہ لگا دیتی ہے یہاں تک کہ آپ کا بینک بیلنس آف کر سکتی ہے یہ خلاصت تب ہوا جب ممبئی پولیس نے ایک پین والے گروہ کا پردہ فاش کیا یہاں پر دیکھیں ایک پین ہے یہ خاص قسم کا پین ہے اور اس پین سے یہ جو شاتر ہیں سب سے پہلے چیک پر ڈیٹیلز لکھواتے ہیں جیسے کہ ہم آپ کو یہاں پر لائیو ڈیمو دکھا رہے ہیں ایک یہ خاص قسم کا پین ہے جس سے چیک پر یہاں پر خود جو سینئر انسپیکٹر ہیں وہ لکھ رہے ہیں وہ لکھا ہوا ہے سینٹرل بینک آف انڈیا اور اس میں اماؤنٹ لکھ دیا ہے انہوں نے 40,000 روپیز اور انہوں نے سائن بھی کر دی ہے اب اس کمال لکھئے ایک لائیٹر کی ذریعے کیسے جو ہے آم انسان کو چونہ لگا جاتا ہے لائیٹر چلانے کے بعد اسے چیک کے نیچے جب رکھتے ہیں تو اس کی آنچ سے اس پر لکھا ہوا جو ٹیکسٹ ہے وہ گائب ہونے لگتا ہے اس طریقے سے جو قیمت لکھی ہوئی تھی 40,000 روپے وہ مٹا دی گئی ہے جو نام لکھا گیا تھا سینٹرل بینک آف انڈیا وہ مٹا دیا گیا ہے اور جو آپ کی سائن ہے وہ ویسی کی ویسی رکھی جاتی ہے تو یہاں پر اس چیک کا استعمال کر کے یہ جو شاتیر تھر ہیں وہ اپنا منچہہ قیمت اس پر لکھ سکتے ہیں 40,000 کے بدلے 4,000 روپے لکھ سکتے ہیں اور سینٹرل بینک آف انڈیا جو نام لکھا ہوا تھا اس کی جگہ پہ وہ اپنا خود کا نام لکھ سکتے ہیں اور آپ کی جو سائن ہے وہ یہاں پر رہے گی اور اس طریقے سے اس چیک کا گیر استعمال کر سکتے ہیں اور خود لاکھوں روپے کما کر کے آپ کو ایک بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے آئندہ کبھی بھی جب آپ کوئی چیک سائن کریں تو کسی اور کی کلم پر یقین نہ کریں کیونکہ کسی اور کی کلم آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے اور آپ کو لاکھوں کا چونہ لگ سکتا ہے اس لیے آپ خود کی کلم پر ہی وشواس کیجئے دراصل اس پین کی سیاہی سپریٹنگ ہوتی ہے جو لائٹ کی آنچ سے مٹ جاتی ہے جالسازی کو انجام دینے کے لیے گرہوں کے بدماش ایسے لوگوں کی تلاش کرتے ہیں جنہیں لون کی درکار ہیں پولس کے قبضے میں آئے پین والے بدماش اتنے شادر تھے کہ آکاؤنٹ کی رکم تک پتا کر لیتے تھے جو بھی ہو اگلی بار کسی چیک پر دستخط سے پہلے سافدھان رہیے گا خاص طور پر پین کے ماملے میں راکیش ترویدی زی میڈیا ممبئی